مقصود نشستوں کے فیصلے کی وضاحت پر چیف جسٹس نے وضاحت مانگ لی ریجسٹرار سپریم کورٹ سے نو سوالوں کے جواب طلب چیف جسٹس قاضی فازیسہ نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا سوال کیا کہ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواستیں کب دائر کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں متفرق درخواستیں کاؤز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئیں کہ ریجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹورنی جنرل کو نوٹس جاری کیا اوریجنل فائل اور سپریم کورٹ ریجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے اپلوڈ ہوا کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاؤز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہ کیا گیا مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کا مزید وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ویرسٹر گوہر کی جانب سے درخواست دائر موقف اپنایا کہ قومی اور پنجاب اسیمبلی کے سپیکرز کے الیکشن کمیشن کو خطوط درست قانونی پوزیشن واضح نہیں کرتے عدالت واضح کرے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق بارہ جولائی کی آرڈر پر نہیں معاملے کے زیر التواہ ہونے تک الیکشن کمیشن کو کسی بھی جماعت کو مقصوص نشستے الوٹ کرنے سے روکا جائے عدالت ان تمام پہلوں کی وضاحت جاری کرے درخواست میں استعداد اب بتانا چاہ رہے پاکستان میں جمہوریت کے سوا کچھ نہیں چلے گا جمہوریت کے سوا کچھ قبول نہیں چیمن پی ٹی آئی کا لاہور جلسے سے خطاب کہا پی ٹی آئی نے نہ اداروں کو مد مقابل لانا ہے نہ کسی کو کسی سے لڑانا ہے آزاد عدلیہ پر قدغن بھی نقابل قبول قرار دے دی جد و جہد جاری رکھنے کا آزم لطیف خوصہ نے نولی کو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ یاد دلا دیا سوال کیا کہ کیا ووٹ کو ایسے عزت دیتے ہیں فارم سنتالس کی حکومت مسلط کی گئی ملک پر قبضہ کیا گیا بانی پی ٹی آئی عوام کو آزادی دلوائیں گے سلمان اکرم راجہ نے جلسے سے خطاب میں کہا اب ثابت قدمی کا وقت آ گیا ہے ایک فریبی دشمن کا سامنا ہے لاہور میں تحریک انصاف کا جلسہ مقررہ وقت ختم ہوتے ہی جلسہ گاہ خالی کرا لی گئی پولس اسٹیج پر پہنچی رہنماؤں کو اسٹیج سے اتارا لائٹس اور ساؤنڈ سسٹم بھی بند کر دیا پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان بینہ کسی بدمزگی کے جلسہ گاہ سے نکل گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خور ان کا کافلہ جلسے میں نہ پہنچ سکا کالا شاہ کاکو پر راستہ بند دیکھ کر علی امین غصے میں آ گئے کلاشن کوف کا بٹ مار کر ٹرک کا شیشہ توڑ دیا اور جلسہ گاہ کی جانت پیدل ہی چل پڑے اپنے ویڈیو پیغام میں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وہ جب تک زندہ ہیں آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے فارم سنتالس کی حکومت کو مانتے ہیں نہ ان کی کسی ترمیم کو مانتے ہیں عدلیہ سٹینڈ لے مرتے دم تک ساتھ دیں گے کچھ ناجائز نہ ہونے دیں گے کانہ جلسے کا عبرتناک انجام ہوا لاہور میں ہو کا عالم رہا ہر سہولت دی مگر پی ٹی آئی ناکام ہو گئی پنجاب کے عوام نے انہیں مسترد کر دیا سینئر سبائی وزیر مریم اور انگزیب کی نیوز کانفرنس کہا علی امین گنڈاپور گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں یہ چاہتے تھے کہ کسی جگہ کوئی فساد ہو مریم اور انگزیب کا علی امین کے جانب سے جان بوچ کر کافلوں کی رفتار سس کرنے کا بھی دعویٰ کہا خود گاڑیاں روکتے رہے اور جلسہ گاہ نہیں پہنچے آپ کو ڈھونتے رہے کہاں تھے آپ مریم اور انگزیب کا تنز کہا آج پاکستان کے عوام نے دو وزراء علاقہ کردار دیکھا ایک خدمت کر رہی ہیں تو دوسرا صرف انتشاد اور فساد پھیلا رہا ہے پنجاب نے رستے بھی کھلے رکھے پنجاب نے سیکیورٹی بھی دی مگر میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی وہی بات ہے ہمیشہ کہ خودا پہاڑ نکلا چوہاں وہ بھی مرا ہوا پی ٹی آئے کو فری ہینڈ دیا اسلامباد کی طرح لاہور جلسہ بھی ناکام ہو گیا حکومت کا دعویٰ وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ بولے راستے کھلے تھے کہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی پھر بھی پی ٹی آئے لوگ اکٹھے کرنے میں ناکام رہی اب ناکامیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں بڑی بڑی باتیں کی گئیں لیکن خودا پہاڑ نکلا چوہا تمام سہولیات کے باوجود پی ٹی آئے فلوپ ہوئی عوام نے ان کا بیانیاں مسترد کر دیا این آروں چاہتے ہیں تو ویسے ہی بتا دیں وزیر اطلاعات پنجاب نے بھی سوبے سے پی ٹی آئے کے خاتمے کا دعویٰ کر دیا عظمہ بخاری نے مختلف شہروں سے آنے والے پی ٹی آئے کافلوں کے عداد و شمار بتا دیئے دعویٰ کیا کہ صرف تین ہزار لوگ جلسے میں آئے عوام نے خود فتنہ فساد کو مسترد کر دیا مولانا فضل الرحمن کا ملکی سیاسی اور اقتصادی ماحول پر عدم اتمنان کا اظہار ملتان میں گفتگو کے دوران کہا کمزوریاں موجود ہیں ماحول اتمنان بخش نہیں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے تعلیم کے مواقع نہیں آئینی بہران پیدا کرنے کی بھی کوشش کی گئی عدلیہ بیوروکریسی اور پارلیمنٹ سمیت تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں تو اچھا ہے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا حیرسکار ڈانلڈ ٹرم کو ایک اور مباحثے کا چیلنج ریپبلکن امیدوار ٹرمپ نے چیلنج مسترد کر دیا کہا ووٹنگ شروع ہو چکی اب مباحثے کا وقت نہیں دو مباحثے کر چکا ایک اور مباحثے میں حصہ نہیں لوں گا کملا حیرس شکست دیکھ کر گھبرائی ہوئی نظر آ رہی ہیں کملا حیرس نے پرائمری انتقابات میں حصہ لیا نہ کبھی ووٹرز تک پہنچی پاکستان کے بعد افغان طالبان کے جانب سے ایران کے قومی ترانے کی بھی توہین پوری تقریب کھڑی ہو گئی افغان سفارتکار بیٹھے رہے ایران کا سخت رد عمل افغان سفارت خانے کے قائم مقام سربراہ کو بلا کر کھنچائی کر دی کہا رویہ سفارتی رواج کے خلاف ہے اترانے کی تقریم بین القوامی طور پر تسلیم شدہ رویہ ہے ایران کے احتجاج پر افغان مندوب نے معافی مانگ لی عذر وہی پیش کیا جو پاکستان میں پیش کیا گیا وزرعظم شہباز شریف اور نائب وزرعظم اساکڈار لندن پہنچ گئے شہباز شریف کی برطان بھی ہم منصب سے ملاقات کل متوقع وزرعظم دو روز لندن قیام کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے وزرعظم اقوامی متحدہ کی جورنل اسمبلی سے خطاب کریں گے عالمی رہنماؤں سے ان کے فروغ ترقی اور موسمیاتی تبدیلی پر بھی بات ہوگی وزرعظم کا پیغام کہا دنیا کے سامنے پاکستانی موقف پیش کروں گا آئینی ترمیم پر بیک ڈور ڈپلومسی بھی جاری سیاسی مباحثوں کے ساتھ اندرون خانہ مذاکرات کا عمل شروع حکمران جماعت کے ساتھ اتحادیوں نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مشاورتی عمل میں مشترکہ دوستوں کو مزید متحرک کر دیا مسلم نیگنون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان رابطوں میں تیزی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی کا اجلاس شیڈول کیے جانے کا امکان مولانا اور بلاون نے اپنی اپنی لیگل ٹیم کو الگ الگ آئینی مسودوں کا ٹاسک سونپ رکھا ہے وزرعظم کو کیا پڑی ہے ججوں کی سیلیکشن خود کریں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تنقید کہا وزرعظم پانچ یا تین ججوں میں سے انتخاب کریں گے ہوش کے نا کھن لیں جیزیں میرٹ پر چلنے دیں میرٹ پر کوئی چیف جسس بنتا ہے تو بننے دیں سات نمبر والے کو پر لائیں گے تو معاملات خراب ہوں گے قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی ایک سیٹ اور بڑھ گئی الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کی سمینہ خالد کا مقصوص نشستوں پر کامیابی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا سمینہ خالد پنجاب سے قومی اسمبلی کی مقصوص نشست پر کامیاب قرار پائیں سندھ میں نوے فیصد جنگلات کا صفایہ دس لاکھ میں سے صرف ایک لاکھ ہکڑ پر جنگلات بچ گئے نائنٹی نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے میں صورتحال بینقاب سندھ میں آثار قدیمہ کو محفوظ بنانے اور مزارات کی حد بندی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر بھی پروگرام میں سرحاصل گفتگو پنجاب سندھ اور بلوچستان کی یونیورسٹیوں میں قوانین کے غلط استعمال سے بھی عوام کو آگاہ کر دیا گیا عالمی چیمپینشپ جیتنے کے بعد پاکستانی مکسٹ مارشل آرٹ فائٹر شہازیف رند وطن واپس پہنچ گئے پاکستان سپورٹس بورٹ کے ڈیپٹی ڈی جی محمد شاہد اسلام نے شہازیف رند کا ائرپورٹ پر استقبال کیا پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئیں شہازیف رند نے پاکستان کے کراٹے کومبیٹ ورلڈ چیمپین بننے کا عزاز حاصل کیا سابق کرکٹر مشتاق احمد کی بیٹی کی شادی کرکٹ ستاروں کا جھرمت بابر آسم شان مسود اسمان قادر رمیز راچہ انزمام الحق محمد حفیظ اور عزر علی سمیت فلمی ستاروں اور دیگر کی شرکت موسیقی